اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ساجد بول رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ساجد بوائنٹ آفیو ایک خوشخبری ہے جو جاپان اور پاکستان کی بیچ میں ہے OEC ویزے آئے ہوئے ہیں اوورسیز ایمپلوئیمنٹ کورپریشن کی طرف سے تو OEC کے دارہ ہے جس میں پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ ایمپلوئیمنٹ کی ایمپلوئیمنٹ کی ایمپلوئیمنٹ کرتا ہے اور وہ منیجنگ کرتا ہے تو جاپان سے جو ویزے آئے ہیں گورنمنٹ سطح پر اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے اور یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے سب کچھ بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں ویڈیو لاس تک دیکھنا پسند آئے تو لائک کرنا دوستو کے ساتھ بھی شیئر کرنا چلے چلتے ہیں موبائل سکرین پہ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیسے سب کو منیجنگ کرنا ہے آپ نے جانا ہے کروم میں کروم میں جانے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے OEC ٹھیک ہے ایمپلوئیمنٹ کورپریشن یہ جو سب سے پہلے ویب سائیڈ آتا ہے OEC کا اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آئے گا کچھ اس طرح تو ایمپلوئیمنٹ کرنا ہے اور آ جائے گا تو ابھی جو آتا ہے ادھر لکھا ہوا ہے آپ دیکھ رہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے میں ذرا اس کو منشن کرو ایمپورٹن اناؤنسمنٹ یہ ایمپورٹن اناؤنسمنٹ میں جا کے یہ ابھی جو نیو OEC نے اپلوڈ کے ہوا ہے اس میں آتا ہے ٹھیک ہے فرس نمبر کا تو دوسرا ہے وہ پینل کی بات کر رہے ہیں اور دوسرا بھی کوئی اپرچونٹی ہے لیکن تیسری کی طرف ہم جاتے ہیں ایڈیمیشن میں اس کو منشن کرو ایڈیمیشن فارف جاپانیس لینگویج ٹریننگ کورس ٹھیک ہے اس پہ آپ کو ابگر نظر آتا ہو یہ ایک ایڈیمیشن فارم ہوتا ہے اور دوسرا یہ اٹیجمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹھیک ہے ہم اٹیجمنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ جو فائل ہے وہ ڈن لوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے پی ڈی ایف سے پی ڈی ایف سے اوپن کرنے کے بعد آپ کو دیکھئے یہ سارا کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں اس نے سب کچھ ڈیٹیل دی گئی ہے ہمارے ٹھیک ہے اور یہ جو جابز ہے جس کے لئے وہ ایپلائیمنٹ مانگ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اپلائی اپلائی کرنے کے لئے آپ نے کلک کرنا ہے ایڈمیشن فارم پہ ٹھیک ہے یہ ایڈمیشن فارم پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے فارم اوپن ہو جائے گا اس کو فیل کرنا ہے اس میں جو ریکوائرمنٹس ہیں ہم آپ کو بتاتا ہوں پورا طریقہ کار ٹھیک ہے دیکھو ادھر لکھنا ہے آپ نے نام جیسے فار ایگزمپل میں نے کوئی نام لکھا ہے ٹھیک ہے میں ابھی لکھ رہا ہوں ساجد ٹھیک ہے آپ کا سیکنڈ نام جو ہوتا ہے اس کو لکھنا ہے پہاں اگر کسی کا سنگل نیم ہے تو وہ پھر دوبارہ اپنا نام لکھ لے ٹھیک ہے فدر نیم اپنے باپ کا نام لکھنا ہے فدر کا نام لکھنا ہے حکمت جان میں لکھ رہا ہوں اور اپنے ڈی او بی لکھنا ہے ٹھیک ہے جو بھی � ادھر آپ نے موبائل کا نمبر اپنا پوٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہوتا ہے اس کو پوٹ کرے کیونکہ موبائل نمبر میں ایڈریس میں آپ نے لکھنا ہے ای میل ایڈریس آپ کا جو بھی ای میل ہے اس کو پوٹ کرے جو آپ کے پاس لاغن ہوتا ہے آپ کا پرسنل ای میل جو ہوتا ہے کیونکہ اس پر آپ کو میسج آئے گا اس کے بعد آتا ہے گھر کا پتہ جو کہ پوسٹل ایڈریس ہوتا ہے آپ نے اپنے علاقے کا ایڈریس دینا ہوتا ہے اپنے ابائی گر کا اور اس کی نیچے آپ نے لکھنا ہے یہ ڈسٹرکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پٹ کریں اور اس کو پٹ کرنے کے بعد جیسے بھی آپ اپنا کیا کہ تو اس کو خیبر میں جیسے خیبر پٹ کرتا ہوں تو آپ اس کو ایسے اپنا ڈسٹرکٹ پٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر آئے گا تو اس پہ کلک کرنا ہے بس سیمپلی وہ سلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ایجوکیشن پٹ کرنی ہے جیسے کہ فار ایک ہے یا میٹرک ہے یا انٹر میڈیئر ہے یا گریجویشن ہے جو بھی ہے آپ کا اس کو کلک کرنے گریجویشن پٹ کرتا ہو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس ویزی کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا میڈل تک تعلیم ہو فار ایکزمپل اگر کوئی تعلیم بھی آپ کا نہ ہو تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے آہ آہ سلیکٹ ریٹ آپ کا جو کوئی کام ہو جو آپ نے کیا ہو اس سے پہلے آپ کا کوئی اس کا دیا ہوا ہے اس میں آپ کو پچھاسی پچھاسی اپرچونٹیز ہے جو بھی آپ کا کام ہے فار ایکزمپل ادھر لکی ہوئے سب ویلڈنگ کر سکتے ہو اس کا فالڈنگ کر سکتے ہو جو بھی کر سکتے ہو میں فار ایکزمپل لاسٹ میں آتا ہوں میں آئی ٹی کا کرتا ہوں تو میرا آہ تمام آہ آئی ٹی کے گریج میں کر سکتا ہوں تو میں اس کو سلیک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے آہ 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 آ 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 چوز فائل میں اس کو ذرا منشن کرو یہ چوز فائل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس میں آپ نے وہ سیڈیفیکٹ پٹ کرنا ہے جو آپ کو کسی ادارے نہیں دیا ہوا ہے جس کے ساتھ اپنے کام کے ہوا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سیڈیفیکٹ نہیں تو آپ بزار میں جا کے بنا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ورک ایکسپیرینس جو آپ کا تجربہ ہے وہ آپ نے پٹ کرنا ہے کہ دو سالہ ہے یا تین سالہ ہے یا چھ مہینے کا ہے ٹھیک ہے مور بھی آپ کر سکتے ہیں تو فائل ایکسپل میں ون ائر والا کرتا ہوں اس کے بعد آپ اس کے بعد آتا ہے سیشن پریفر کرے کہ آپ مورنگ میں کرنا چاہتے ہیں یا آفٹرنون جو کو ہوتا ہے شام جو کو کرنا چاہتے ہیں تو مورنگ میں سلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے آپ نے کوئی جاپانیز لنگویج اس سے پہلے کی ہوئی ہے یا نہیں بس میں کرتا ہوں نیل میں نے نہیں کی ہوئی ہے تو آپ کو اس کے بعد یہ سبمیشن کا بٹن آتا ہے اس پہ کلک کرنا یہ جو فارم ہے آپ نے اس کو سبمیٹ کیا ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنا ہے سبمیٹ ہونے کے بعد ادھر ایک دو میں دیکھتا ہوں ہاں سینہ اسی برد کی بات جو آتا ہے وہ سینہ اسی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پٹ کرنا یہ مست ہے میں فار ایکزمپل پٹ کرتا ہوں ایک اس بیس ایک اٹھارہ پنتالیس تین چیہ سٹھ ساتھ ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے پاسپورٹ کا نمبر آپ کا جو پاسپورٹ اسی ہوتا ہے اس پہ نمبر ہوتا ہے اس کو پٹ کرنا ہے اس کو پٹ کرنے کے بعد آپ نے جا کے اس سب کچھ فیل کرنا ہے اور آپ نے سبمیٹ ٹھیک لکھ کرنا ہے تو سبمیٹ میں ابھی ادھر لکھا ہے پلیز انٹر دکھوکائر فیل میں نے پاسپورٹ کا نمبر نہیں لکھا ہوا ہے اور ٹکنی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے یہ دو تین پاسپورٹ کا نمبر اور میں نے ایمیل ایڈریس نہیں لکھا ہوا ہے تو اس طرح آپ نے یہ سب فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے سبمیٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا فارم سبمیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا ضرور مست اور ویڈیو پسند ہو تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تینکس فو آچیں اللہ حافظ